پاکستان اور افغانستان کے بیچ سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان نے ابھی حالی میں ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہ اس نے اس پرش روپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب کوئی بھی افغانستانی اگر پاکستان میں رہتا ہوا ملے گا تو یا تو اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا تو اس کو ڈیٹین کر دیا جائے گا آپ کو یادی ہوگا کہ ابھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ ایک میچ بھی کھیلا گیا تھا جس میں مین آف دی میچ بننے کے بعد ابراہیم زادران نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا تھا جس پر کی کافی زیادہ کانٹروورسی ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا یہ اوارڈ اپنے ان بھائی بہنوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا جو کی پاکستان میں فسے ہوئے ہیں یا اور ان کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پورے معاملے کی شروعات ہوتی ہے انیس سو اسی سے انیس سو اسی میں جب سویت سنگ افغانستان میں آیا تھا تالیبان سے لڑنے کے لیے افغانستان امریکہ وغیرہ سب کا انٹرفیرنس تھا اس کے اندر اس دوران بہت سارے افغانیوں نے افغانستان چھوڑ کر پاکستان میں آ کر بسنا شروع کیا تھا ایسا ریفیوجی اور وہ بڑھ بڑھ کے اتنا زیادہ ہو گئے کہ آج ان کی سنگیہ تقریباً 1.7 ملین یعنی 17 لاکھ ہیں اور اسی لیے پاکستان کی جو سرکار ہے پاکستان کی انٹرنل منسٹری ہے انہوں نے 3 اکٹوبر کو یہ بیان جاری کیا تھا کہ 28 دن کا ہم آپ کو سمیں دے رہے ہیں 28 دن کے اندر آپ کو پاکستان کو خالی کر دینا ہے اور آپ کو اپنے دیش واپس لوٹ جانا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ کی خلاف ایکشن لیں گے اور وہی ایکشن ابھی لیا جا رہا ہے خیر ان سب ہی معاملوں پر آپ کی کیا ویوز ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں میں روے مشراہ کیامرہ من وسیل کے ساتھ